پاکستانی تاریخ کے ڈرامائی کردار گولڈ کنگ کہلائے جانے والے سیٹ عابد حسین اصل میں کون تھے؟ ان کے حوالے سے جتنا کچھ میڈیا میں بتایا جاتا ہے کیا وہ سب حقیقت ہے یا افسانہ؟ ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے شیخ عابد حسین پاکستان کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کیسے بنے؟ کیا یہ سچ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے اغواہ کا بدلہ لیتے ہوئے مسٹر گھٹو کی لندن کی یونیورسٹی میں زیرے تعلیم بیٹی بے نظیر کو چند منٹوں میں اٹھوا لیا تھا عمران خان اور سیٹ عابد کا آپس میں کیسا تعلق رہا؟ پاکستان کی نیوکلئر پروگرام میں سیٹ عابد کا کیا کردار تھا؟ کیا واقعی سیٹ عابد نے جنرل زیاء الحق کو ایسی کوئی آفر دی تھی کہ پاکستان کے کرنسی نوٹوں پر میری فوٹو چھاپ دو تو میں اکیلا سارے پاکستان کا بیرونی کرس اتار دوں گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستانی تاریخ کے پر اسرار کریکٹر اور کاروباری شخصیت سیٹ عابد حسین کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو بارزا اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنگ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے سیٹ عابد حسین پاکستان کی ایسی پرسرا شخصیت تھے کہ جن کی زندگی کے بارے میں کئی ناقابل یقین قصے کہانیاں آپ نے سنے ہوں گے سیٹ عابد حسین ازادی سے گیارہ برس قبل سال انیس سو چھتیس میں کسور کے نواہی علاقے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے وہی اپنا بچپن گزارا کاروباری شیخ فیملی سے تعلق رکھنے والے سیٹ عابد کے عزیزہ و قارب اس وقت چمڑے کا بزنس کیا کرتے تھے اور ان کا کاروبار کلکتہ سے لے کر پشاور تک پھیلا ہوا تھا قیام پاکستان کے بعد سیٹ عابد کے والد کیپٹل سٹی کراچی شفٹ ہو گئے اور انہوں نے کراچی کی سرافہ مارکٹ میں سونے چاندی کا کاروبار شروع کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا شمار سرافہ مارکٹ کے جانے پہچانے تاجروں میں ہونے لگا جمع سال عابد حسین بھی بزنس مائنڈ رکھتے تھے انہوں نے کراچی کے ماہیگیروں کی مدد سے سونے کی سمگلنگ کرنا شروع کر دی اور چند ہی سالوں میں ان کی پہچان پاکستان کے سب سے بڑے گولڈ سمگلر کے طور پر ہونے لگی یہ وہ طور تھا کہ سیٹ عابد نے پاکستان کی آلہ حکومتی شخصیات کے ساتھ اپنے روابط پڑھانا شروع کیے پاکستانی پرنٹ میڈیا میں سیٹ عابد کو اس وقت پہچان ملی جب صدر سکندر مرزا کی اہلیہ بیگم ناہید مرزا کو کراچی کے ہوتل فریڈرکس میں سیٹ عابد کے پارٹنر قاسم بھٹی نے سونے کا ہار پہنایا ایسا بتایا جاتا ہے کہ جب صدر ایوب خان نے مارشل لاؤ نافذ کیا تو اس وقت صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے ساؤت ایشیا میں سیٹ عابد اپنی گولڈ امپائر قائم کر چکے تھے اور ان کی اجارہ داری قائم ہو چکی تھی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لاہور کے معروف اخبار کے ایڈیٹر سے بات کرتے ہوئے سیٹ عابد نے کہا تھا کہ تمہارے اخبار میں ہمیشہ میرے بارے میں پورا لکھا جاتا ہے اور مجھے سونے کا بدنام سمگلر کہا جاتا ہے حالانکہ میں سونے کی سمگلنگ کر کے ایک عظیم فریضہ ادا کر رہا ہوں اور میری سمگلنگ کی وجہ سے پاکستان میں بہنوں بیٹیوں کی شادی کے لیے سستا سونا دستیاب ہوتا ہے اور آپ لوگ تعریف کرنے کی بجائے مجھے بدنام کرتے رہتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ سیٹ عابد سونے کی سمگلنگ کو شرم جرم نہیں سمجھتے تھے اور انہوں نے کراچی کے مدارس سے سمگلنگ کے حق میں فتاوہ جات بھی لے رکھے تھے سال 1963 میں ان کے بہنوئی کو دلی میں سونے کی چوالس اینٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تو ہندوستانی میڈیا میں پہلی بار سیٹ عابد کا تذکرہ ہوا سیٹ عابد نے تین دہائیوں تک سمگلنگ کی دنیا پر راج کیا کم لوگ جانتے ہیں کہ ستر اور اسی کی دہائی میں پاکستان میں سیٹ عابد کا توتی بولتا تھا خود ان کا دعویٰ تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت میری حمایت کے بغیر چوبیس گھنٹے بھی نہیں چل سکتی ان کا سونے کی سمگلنگ کا نیٹورک پاکستان سے لے کر میڈل ایسٹ اور انڈیا سے یورپ تک پھیلا ہوا تھا اور دنیا انہیں گولڈ کنگ کے نام سے پہچانتی تھی ستر کی دہائی میں سیٹ عابد کی سمگلنگ کی وسیع کاروائیوں کو مسٹر فکار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا اور ان کے احساسوں پر قبضہ بھی کیا گیا مسٹر بھٹو کی ہدایات پر سیٹ عابد کی لاہور رہائشگاہ پر پولس نے ریٹ کرتے ہوئے کروڑوں ڈالرز مالیت کے کرنسی نوٹ سونے اور قیمتی گھڑیوں کو اپنی تحویل میں لیا بھٹو صاحب نے سیٹ عابد انٹرنیشنل سمگلنگ کیس کے لیے ایک خصوصی ٹریبیونل قائم کیا لیکن سیٹ عابد کسی بھی ٹریبیونل کے سامنے پیش نہ ہوئے اس دول میں زفکار علی بھٹو کی صاحبزادی محترمہ بینظیر بھٹو کے اقواہ کے بارے میں مضامین اخباروں میں چھپتے رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے پاکستان کے عرب پتی بزنسمن سیٹ عابد سے پانچ کروڑ روپے پیپلز پارٹی کے لیے بدور فنڈ مانگے جب سیٹ عابد نے فنڈ دینے سے صاف انکار کر دیا تو بھٹو صاحب کو بہت غصہ آیا انہوں نے سیٹ عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے ولاخر ایک روز سیٹ عابد کی بجائے ان کی اکلوتی بیٹی نسرت شاہین کو گرفتار کر لیا گیا جب سیٹ عابد کو اپنی بیٹی کی گرفتاری کا علم ہوا تو اس نے لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو اقواہ کروا دیا سیٹ عابد کی قید میں بھٹو کی بیٹی تھی اور بھٹو کی قید میں سیٹ عابد کی بیٹی بھٹو صاحب اور سیٹ عابد میں معاملات تیپ آ گئے اور یوں بے نظیر اور نسرت شاہین کو چھوڑ دیا گیا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ نواب قصوری قتل کیس میں بھٹو کے خلاف سلطانی گواہ بننے والے سیٹ عابد کے حقیقی برادر نسبتی یعنی صالح تھے اور یوں پاکستان کے سابق وزیراعظم سلفکار علی بھٹو پھانسی کے پھندے پر جھول گئے انیس سو ستتر کے فوجی مارشل لاغ کے بعد سیٹ عابد کی جنرل محمد زیاد حق سے قربت بڑی اور بھٹو دور میں ہونے والے ان کے کاروباری نقصان کا ازالہ بھی کیا گیا وہ جنرل زیاد کے دور حکومت میں حکومت پاکستان کو ہسپتالوں کی تعمیر کے لیے بڑی بڑی ڈونیشنز دیتے رہے وہ حکومت کو مختلف منصوبوں میں بڑی دریا دلی سے اتیاد دیا کرتے اور تب ان کا ایمیج گولڈ سمگلر کی بجائے ایک مسیحہ کے طور پر بنا اس دور میں سیٹ عابد کوئی کاروباری مجرم نہیں بلکہ ایک ورزم محبے وطن پاکستانی سمجھے جاتے تھے اخوارات میں یہ بھی چھپتا رہا کہ ایک موقع پر حکومت کے پاس پیسے نہ تھے تو سیٹ عابد نے اپنی جیب سے پاکستان کے تمام سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کے لیے پیسے دیئے انہیں زیادہ شہرت تب ملی کہ جب ان کا نام ملک کے جوہری پروگرام میں سامنے آیا ایسا مشہور ہے کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ درامت کرنے پر پابندی آئیت کی تو یہ سیٹ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا تھا سیٹ عابد کا شمار اپنے وقت کے وی وی آئی پی لوگوں میں ہوتا تھا جس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ کراچی کے ایک مقامی ہوتل میں کھانا کھاتے ہوئے جب سیٹ عابد کی شیروانی پر سالن کا چھینٹا گرا تو خود صدر پاکستان جنرل محمد زیالحق نے آگے بڑھ کر اپنے رومات سے ان کی شیروانی پر لگے داکھ کو ساف کیا یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک موقع پر سیٹ عابد نے جنرل زیالحق کو یہ آفر کروائی تھی کہ اگر آپ پاکستانی نوٹوں پر میری تصویر چھاپ دو تو میں اکیلا ہی پاکستان کا سارا قرض اتار دوں گا کیا واقعی سیٹ عابد نے اسی کوئی بات کی تھی اس بارے میں کچھ بھی بسوک سے نہیں کہا جا سکتا نوے کی دہائی میں سیٹ عابد کی پہچان بطور پراپرٹی ٹائکون اور ریل سٹیٹ ڈیولپر ہوئی ان کی لاہور اور کراچی میں اربوں روپے کی جائدادیں تھیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاناما لیگز کے نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اصاصاجات بریٹش ورجن آئی لینڈ منتقل کر دیئے تھے وہ تمام عمر میڈیا کی آنکھ سے اجھل رہے لیکن دنیا نے انہیں سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی کے مشہور پروگرام نیلام گھر میں دیکھا انہوں نے شارجہ ایننگز میں جعوید میاداد کا چھکے والا بیٹ پانچ لاکھ روپے میں خرید کر اپنے بیٹے کو گفت کیا عمران خان لاہور میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے لگے تو اس کی تعمیر کے لیے سیٹ عابد حسین نے خطیر اکم اتیا کی اس کے علاوہ سیٹ عابد شوکت خانم ہاسپٹل کی ایک ٹی وی ایڈورٹیزمنٹ میں لوگوں سے امداد کی اپیل کرتے ہوئے بھی نظر آئے انہوں نے خود بھی بہت سے خیراتی ادارے بنوائے بہرے اور گونگے بچوں کی فلاحوں پہبوت کے لیے بنائی گئی ہمسہ فاؤنڈیشن آج بھی قائم ہے سیٹ عابد اردو، انگلیش، پنجابی اور میمن زبان روانی سے بولتے تھے وہ پچھلے چند ہفتوں سے شدید علیل تھے اور پھر آٹھ جنوری جمعے کے روز پاکستانی نیوز چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ پاکستان میں گولڈ کے بے تاج بادشاہ سیٹ عابد حسین پچاسی برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر رہے ہیں اگڑے روز دیفنس فیس ٹو کی جامعہ مسجد حافظ آیاز میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور انہیں کراچی موڈل کولونی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پر پیغام میں لکھا کہ سیٹ عابد حسین کے انتقال کا سن کر بہت دکھ ہوا وہ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے ابتدائی ڈونرز میں سے ایک تھے اپنے تازیتی پیغام میں چودری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ سیٹ عابد کی ملکی تحفظ اور سالمیت کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے مرہوم سیٹ عابد کو خراج تحسین پیش کیا ابوشل لکمان نے بھی سیٹ عابد کے لیے دعا لکھی جبکہ وینا ملک نے سیٹ عابد کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا کہ یہ میرے اور میرے شوہر اسد بشیر کے لیے ایک احساس تھا کہ ہم نے لندن میں پاکستان کے عظیب ہیرو سیٹ عابد حسین سے ملاقات کی میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب غلام ہے دروائی کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں منظورت پشنین اصل میں ہے کون یہ جاننے کے لیے یہاں نیچے اور آئی ایس آئی کے تمام سربراہان کو جاننے کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسٹرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر